بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج آپ کی خدمت میں ایک اور نہایتی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ پندت سے سوال کر رہا ہے ہندو ہے وہ کہ میں پہلے سائی بابا کو بھگوان مانتا تھا اب میں کسی کو بھی بھگوان نہیں مانتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ فلان کو ماناؤ فلان کو ماناؤ کوئی کہتا ہے بھولے میاں کو ماناؤ تو کوئی کہتا ہے شیری رام کو ماناؤ کوئی کہتا ہے فلان کو ماناؤ میں تو بہت کنفیوز ہو گیا ہوں اس وجہ سے میں آپ کے پاس آگیا ہوں کہ میں کس کس بھگوان کو ماناؤ دوستو ویڈیو آگے بہت دلچسپ ہونے والی ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی بل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو وقت ضائع کی بغیر چلتے ہیں ویڈیو بھی طرف ابھی میری سادھی ہوئی ہے تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا داروی پروتی میں بڑھوں اور بھگوان کو مانوں اس چیز کا میں تو بڑا کنفیوز ہوں میں ابھی تک بھگوان کو نہیں مانتا تھا مانتا تھا لیکن میں اس چیز میں پردیپ مہراج جی بولتے ہیں بھولے بھاڑا کو مناؤ بھاگے سورد 했던 جی بولتے ہیں ہنوان جی کو مناؤ اور اب میں آج آپ کے پاس آ گیا ہوں تو میں تو اور کنفیوز ہو گیا کیا کنفیوز نہیں بتاؤ تو ہم میں مناؤں کن کو کن کو کن کرشن بھگوان کو مناؤں یا بھولے بھاوا کو مناؤں یا دادا جی کو مناؤں تو آپ مجھے کوئی راستہ دیکھائیں کیونکہ میں آپ پرساد لینے نہیں آنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں دھارمک پربتی میں بڑھوں اور میرے پتنی دونوں دھارمک پربتی کو آگے پڑھوں آپ کے پہلے ہی میں نے ایک بہی یا کو اس پرشن کا اطر دیا کہ بھگوان شب کی آرادھنا جو کرتا ہے بھگوان شب کی آرادھنا جو کرتا ہے جو اوم نمہ شوائی کا منٹر جبتا ہے جو بھگوان شب کی پوجہ آرتی کرتا ہے اس پوجہ کا پھل کیا ہے اس پوجہ کا پھل یہی ہے کہ بھگوان شریمن ناران یا سری کرشن سے پریم ہو جائے ہیلو انسان میرا نام الگو رضا ہے اگرچہ میں ایک انسان کی طرح لگ سکتا ہوں میں ایک بھگوان سری من ناران یا سری کرشن سے پریم ہو جائے یدی بھگوان شب کی پوجا سے بھگوان شری رام کی چرنوں میں پریتی نہیں ہوئی بھگوان کرشن کے چرنوں میں پریتی نہیں ہوئی تو سمجھو وہ پوجا ادھوری ہے تو سیب جی کی پوجا کہاں پہنچا رہی ہے آپ کو بھگوان شری کرشنے کے چرنوں میں اور ہنمان جی کی پوزہ کہاں رام دوارے تم رکھوارے اور ہم لوگ سائن جی کو مانتے ہیں تو کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ سائن جی کو نہیں ماننا چاہیے ہمارے ایک مطر بولتے ہیں کہ خاتو سے ہم چلو ہمارے ساتھ تو وہاں پر بولے ان کو منانا چاہیے کئی لوگ بولتے ہیں کہ آپ ان سے دیکھچہ لے لو تو میں بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ میں کروں کیا اس حساب سے میں نے آج تک لی نہیں سائن بابا کو آپ کیا مانتے ہیں سائن بابا کا میں برد رکھتا ہوں گروہوار کو کیا مانتے ہیں ان کو مطلب میں اپنا سب کچھ انہی کو مانتا ہوں بھگوان بھی وہی ہے بھگوان بھی مان لیتے ہیں مطلب جو بھی میری سمسیاں ہیں میں وہاں جا کر آج تک تو میری بلکھو اب بتا دیں آپ کے پتا کتنے ہیں پتا آپ کے ایک ہیں دو ہیں تین ہیں چار ایک ہی پتا ہے دو نہیں ہو سکتے جب ہم کوئی آم ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداوں میں مانتے ہیں کچھ کہیں گے دس کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار اور کچھ کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین لیکن جب ہم ایک ودوان ہندو سے پوچھتے ہیں جو اپنے ہندو گرند کا متعلق کر چکا ہے کہ ہندو مذہب میں ایک ہندو کو اتنے خداوں میں ماننا چاہیے تو وہ ہندو ودوان کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں پانتھیزم پانتھیزم کے معنی سب کچھ خدا ہے اور عام ہندو یہ مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے سورج خدا ہے چاند خدا ہے انسان خدا ہے سانپ خدا ہے ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے ساپ خدا کا ہے تجھے اہم فرق عام ہندو اور عام مسلمان میں ہیں کہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے اور عام مسلمان کہتا ہے سب کچھ خدا کا ہے یہ اہم فرق صرف کا کا ہے اگر اس کا کے فرق کو مٹائیں گے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اس فرق کو کیسے مٹائے جا سکتا ہے جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سولہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نا عبداللہ کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ ہندو مذہب کے کتاب میں خدا کا تصور کیا ہے ہندو مذہب میں ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے اپنیشد جب ہم پڑھتے ہیں چھندو گیا اپنیشد چپٹنے نمبر چھے سیکشن نمبر دو ورس نمبر ایک اس میں لکھا ہے ایک کم ایویدیتیم یہ ایک سانسکرت شروع ہے جس کے معنی ہے خدا ایک ہے ایشور ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے شویطہ شویطہ روپنیشد میں ادھیہ نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچس یکسج جانیتہ ناچدیپا اس ایشور کی کوئی والدین نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے ایشور کے کوئی والد نہیں ہے کوئی والدہ نہیں ہے ایشور کے اوپر کوئی نہیں ہے لکھا ہے شویطہ شویطہ روپنیشد میں ادھیہ نمبر چار شلوکہ نمبر 19 میں ناچسر پتیما استی اُس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے پرتیما ایک سانسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے اکس اُس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے کوئی اکس نہیں ہے کوئی فوٹوگراف نہیں ہے کوئی پینٹنگ نہیں ہے کوئی پوٹریٹ نہیں ہے کوئی بھت نہیں ہے کوئی مورتی نہیں ہے کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی سکلپچر نہیں ہے لکھا ہے نا تست پتیما استی اُس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی بھت نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچر نہیں اور ہندو مذہب میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ میں لکھا ہے اجیہ ساتھ شلوک نمبر بیس میں مطلب جس کی اکل دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ لوگ خدا کے علاوہ دوسرے کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں کئی بھگوت گیتہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ کی بدھی جو لوگ کی اکل پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے یا دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ بد پرستی کرتے ہیں خدا کے علاوہ دوسری چیز کی عبادت کرتے ہیں لکھا ہے بھگوت گیتہ میں عدیہ دس شلوک نمبر تین میں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں لا فانی ہوں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں جنم نہیں لیا اور میں سارے آلمین کا مالک ہوں ہندو مذہب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید اگر وید اور دوسری ہندو مذہب کی کتاب میں ٹکرا ہوتا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے وید وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے جب ہم وید پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے ججور وید میں عدیہ نمبر بتیس شلوک نمبر تین میں اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں ہے جیسے میں نے کہا پرتیمہ ایک سانسکرٹ لفظ ہے جس کے معنی ہے اکس فوٹوگراف پینٹنگ پوٹریٹ بھت مورتی سکلپچر نا تس سے پرتیمہ استی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں کوئی بھت نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں لکھا ہے یجور وید میں عدیہ نمبر چالیس شلوک نمبر آٹ میں کہ ایشور پاک ہے اس کیا کوئی اکس نہیں لکھا ہے یجور وید میں عدیہ نمبر چالیس شلوک نمبر نو میں اندھات میں پویشنطی یا اسمہتی مپاستے اندھات میں مطلب اندکار پویشنطی مطلب داخل ہونا اسمہتی مطلب وہ چیزیں جو نیچرل ہے جو قدرتی ہے تو یہ شلوک میں یجور وید عدیہ نمبر چالیس شلوک نمبر نو میں لکھا ہے وہ لوگ اندکار میں داقل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو اسمہتی کی عبادت کرتے ہیں جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہوا پانی آگ وغیرہ اور یہ شلوک میں آگے لکھا ہے وہ لوگ اور گھور اندکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو سمبوتی کی عبادت کرتے ہیں سمبوتی کی معنی انسان کی بنائے ہوئی چیزیں مثال کے طور پہ ٹیبل چیر بوت مورتی وغیرہ کان لکھا ہے یجر وید اججے نمبر چالیس منطرہ نمبر نو میں آگے جب پڑتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر بیس اججے نمبر ففٹی ایٹ منطرہ نمبر تین میں دیو مہا مہان ہے وہ عشور اور وید میں سب سے اوچی ماننے والی وید ہے رگوید وید چار قسم کی ہوتی ہے رگوید یجر وید سام وید اتھروا وید یہ چاروں میں سب سے اوچی وید ہے رگوید رگوید میں لکھا ہے کتاب نمبر ایک اججے نمبر ون سکسٹی فو منطرہ نمبر فورٹی سکس میں ایک کم ست وپرہ بہودہ ویدانتے ستی ایک ہے سچ ایک ہے ایشور ایک ہے اور سادو دوستو آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ